Welcome students کسی بھی student کو اپنی پڑھائی کے دوران بہت ساری درخواستیں جمع کروانی پڑتی ہیں اور درخواست لکھنا ہر student کو بیسے تو آنا چاہیے لیکن unfortunately بہت ساری students جو ہیں وہ غلط درخواست جمع کرواتے ہیں اس کی بڑی وجہ یا تو students جو ہیں وہ بہت careless ہوتے ہیں یا پھر بہت ساری students جو ہیں وہ actually جانتے ہی نہیں کہ درخواست کیسے صحیح طریقے سے لکھی جا سکتی ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم درخواست کے اوپر بات کریں گے کہ کون کون سے sections ہیں جو کسی اپلیکیشن میں ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایک اچھی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سب سے اوپر ایک header ہوتا ہے اور header کے بعد subject کا ایک خانہ ہوتا ہے جس میں آپ subject لکھتے ہیں اور خاص طور پر campus کی اپلیکیشن میں subject لکھنا بہت ضروری ہے تیسرے نمبر پر سب سے اہم حصہ main application ہوتی ہے جس میں آپ اپنی details بتاتے ہیں explain کرتے ہیں issue بتاتے ہیں اور پھر request جو بھی آپ نے دائر کرنی ہوتی ہے وہ آپ request کرتے ہیں اور آخری حصہ footer کا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی personal details دیتے ہیں تو اب ہم one by one in sections کو describe کرتے ہیں اور ان کو describe کرنے سے پہلے چند ایک باتیں application لکھنے کے لیے آپ کو کون سا صفحہ لینا چاہیے میرے نزدیک تو سب سے ideal page جو ہے وہ blank page ہے اور خاص طور پر وہ page جو کہ printing میں استعمال ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس letter, legal یا A4 sizes available ہوتے ہیں you can use any one of these اگر students کو یہ pages نہ ملے تو وہ اپنی notebook سے بھی page جو ہے اس کو پھاڑ سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں لیکن notebook سے جب آپ page پھاڑیں تو دھیان رکھیں کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ بڑے ہی irregular طریقے سے جو ہے وہ page کو کہتے ہیں mother tier down کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت ہی ایک odd look دیتا ہے تو اگر آپ نے page اپنی notebook سے لینا ہے hand written application کے لیے تو پھر بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس کو properly پیمانہ رہ کر یا کسی طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو tier down کریں application دوسرے نمبر پر جو ہے وہ application میرے خیال میں students کو printed application جمع کروانی چاہیے یہ آپ کی professionalism کو show کرتی ہے but unfortunately most students جو ہیں وہ hand written لکھتے ہیں بہرحال اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ہمیشہ recommend کروں گا کہ آپ کو printed application لکھنی چاہیے اس سے نہ صرف آپ کی office skills improve ہوتی ہیں آپ کی writing skills improve ہوتی ہیں بلکہ آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ professionally future میں آپ نے جب کس کے ہی job کرنی ہے تو کس طریقے سے آپ نے application جمع کروانی ہے hand written اگر لکھنی پڑ جائے کسی جگہ پر تو پھر بہتر ہے کوشش کریں کہ clear hand writing میں لکھیں تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائیں application کے لیے جو ink استعمال ہونی ہے عام طور پر ہم students کے لیے ان کو recommend کرتے ہیں کہ blue color استعمال کریں یا پھر black کریں کچھی pencil سے یعنی lead pencil سے application نہ لکھیں کوشش کریں ball point یا pen سے application لکھیں red color جو ہے اس کو ہم totally prohibit کرتے ہیں یہ allow نہیں ہے تو students جو ہیں red color استعمال کرنے سے grace کریں اس کے بعد اب چاہیں header کے حوالے سے شروع میں جب کہلیں کہ applications بیسے لکھی جاتی ہیں یا starting میں پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو two کا word application کو اوپر استعمال کرتے تھے اور two کے بعد تھوڑی space دیتے تھے جو کہ آپ کو یہاں نظر آریے red lines بنے لگا کر دکھائیے کہ کس spacing پر آپ نے application کو لکھنا ہے لیکن آج کل جو ہے یہ two کا word ختم ہو چکا ہے اور ہم actually directly جو ہے وہ chair کو address کرتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں اور application جو ہے اس کو start کرتے ہیں header کے عام طور پر تین ہی سے ہوتے ہیں سب سے اوپر جو آپ chair کا نام لکھیں گے یہاں پر ایک چیز میں نام نہیں لکھیں گے لیکن principal کی کرسی کا نام لکھیں گے principal لکھا جائے گا دوسرے نمبر پر institute کا نام لکھیں گے جس کا وہ principal اور تیسرے نمبر پر اس کے شہر کا نام لکھا جائے گا normally students کے لیے تو یہ header اتنا ہی کافی ہوتا ہے لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا complex تھوڑا ایک header بنانا پڑ جاتا ہے جیسے کہ اب یہ hostel superintendent کے نام ایک header لکھا گیا ہے اور اگر campus میں ایک سے زیادہ hostels موجود ہیں تو پھر یہ specify کرنا ضروری ہے کہ کون سے hostel کے superintendent کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر پھر ایک actually sub-section یا sub-section ایک بن جائے گا جس میں آپ پہلے explain کریں گے کہ کس superintendent کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ main section یا main institute کی بات کریں گے اگر آپ کے campus میں صرف ایک ہی hostel موجود ہے اس کے علاوہ کوئی hostel نہیں ہے تو پھر جو hostel کا نام ہے وہ لکھنا ضروری نہیں ہے اسی طرح ایک اور example ہارٹیکل چل کے حوالے سے کہ اگر کسی faculty کے اندر different institutes ہیں یا different departments ہیں تو پھر definitely director اس کا department پھر faculty یا university جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے اچھا آخر میں ایک complex چیز جو میں بتانا چاہتا تھا in case اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے personal application لکھنی ہے by name application لکھنی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس میں اس بندے کا نام لکھتے ہیں جس department میں ہے اس کا نام لکھتے ہیں university کا نام لکھتے ہیں اور پھر فیصلabad پاکستان ہمارے UAF subcampus بورے والا میں کیونکہ یہاں پر UAF بورے والا میں ہے تو اس میں department کا ورڈ نکل گیا اور نیچے direct campus کا نام آگیا اگر میں تمام باتوں کو اس کا خلاصہ بیان کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب بھی ہیڈر لکھتے ہیں ہم specific سے general کی طرف ہیڈر کو لے کر جاتے ہیں آسان الفاظ میں اگر نیچے سے اوپر کی طرف پہلے پاکستان کو اڈریس ہوئی پاکستان میں فیصل آباد کو اڈریس ہوئی فیصل آباد میں یونیوریسٹی آف اگر کلچر کو اڈریس کی گئی اور یونیوریسٹی آف اگر کلچر میں دیپارٹمنٹ آف باٹنی کو اڈریس ہوئی اور دیپارٹمنٹ آف باٹنی میں کو ڈاکٹر آلی ہے جس کو یہ اپلیکیشن اڈریس کی جا رہی ہے اسی طرح آپ اپنی مردی سے کوئی بھی ہیڈر بنا سکتے ہیں ایک کنفیوزن یہ بھی ہو جاتی ہے کس کے نام اپلیکیشن لکھنی ہے ایک کیمپس کے اندر بہت ساری کہلیں ہرار کی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں ایک اپر باڈی ہوتی ہے اور دیفنیٹلی ڈیویجن ہوتی ہیں جیسے میں ایک بچہ فرز کیجئے ہسٹل میں سٹے کے لئے اپلیکیشن لکھنا چاہتا ہے تو بائی رول تو ایکچیلی اسے اپلیکیشن جو ہے ہسٹل سپری بارڈن کو جمع کروا دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم فلو کرتی ہیں اور اگر آپ اپر باڈی کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی مارک ہو کے نیچلی باڈی کے پاس آ جائے گی اسی طرح کچھ بچے پرنسپل کو اپلیکیشن لکھ دیتے ہیں ہوسٹل سٹے کی اگر اس طرح کبھی کو کیس ہو جائے تو پرنسپل کیا کرے گا پرنسپل خود جگہ نہیں دی نہیں مارک کر دے گا آگے اس کو آگے 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 پھر آگے ہوسٹل سپریٹنڈنڈ کو مارک آتمیٹیکلی فلو ہو کر آپ کے بندے کے پاس پہنچ جائے گی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں جنرل سبجیکٹ کی سبجیکٹ میں آم طور پر جو سبجیکٹ لکھا جاتا ہے یہ بولڈ لکھا جاتا ہے اور آم طور پر بولڈ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ یہ پرومیننٹ ہو جائے اپلیکیشن میں نظر آئے اور اگر آپ غور کریں تو یہ آم طور پر ہیڈر سے ایک لائن چھوڑ کر لکھا جاتا ہے سبجیکٹ میں آم طور پر سبجیکٹ لکھنے کے بعد ایک کالن ڈالا جاتا ہے یعنی دو نکتے اور دو نکتوں کے بعد ایک سپیس دے کر آگے اپنا سبجیکٹ بیان کرتے ہیں جو بھی وہ ہوگا سبجیکٹ کو عام طور پر انڈرلائن کر دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ اگر آپ انڈرلائن نہیں کرتے تو آپ اس کو all caps یعنی all capital words میں بھی لکھ سکتے ہیں پرپس وہ ہی ہے کہ سبجیکٹ اپلیکیشن میں نمائع ہو نظر آئے اور آسانی سے پڑھا جائے سبجیکٹ اگر آپ کوئی فرض کیجئے کوپی کے اپنی نوٹ بک کے اوپر ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو اس میں کیونکہ بولڈ کا اور انڈرلائن اس میں بولڈ کا فیچر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پوری سبجیکٹ لکھنے کے بعد اس کو ہاتھ سے انڈرلائن کر دیں تاکہ یہ نمائیہ ہو جائے کچھ اور سبجیکٹ جو ہیں جو کہ سبجیکٹ سبجیکٹ کے لئے جیسے یہ سبجیکٹ ہو سکتے ہیں ہوسٹل سٹے کے ہو سکتے ہیں اور آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں اپنی مردی سے لیکن چاند ایک بات ایسی ہیں جو آپ کو ذہن شین کرنی چاہیے جب آپ سبجیکٹ لکھ رہے ہوں کومن مسٹیک ہیں ایک تو یہ کہ کبھی بہت لمبا نہ لکھیں بہت ڈیٹیل نہ لکھیں جیسے بچہ لکھتا ہے کہ wanted to stay in the hostel of u of sub campus بورے والا for one night on flan بھائی آپ نے پوری application سبجیکٹ میں ڈال دی ہے تو سبجیکٹ کام کی بات بتاتا لیکن پوری نہیں بتاتا لیکن unclear subject بہت چھوٹا سبجیکٹ بھی نہ کافی ہے جیسے ایک بچہ کہتا ہے میں نے stay application دیا application of stay وہ ہی کہاں stay کرنا چاہتے ہیں hostel میں کرنا چاہتے ہیں library میں کرنا چاہتے ہیں کس جگہ پر تو وہ application ہوتی ہے عام طور پہ ہمیشہ ایک ریسپیکٹ کے ورڈ سے start کی جاتی ہے اس میں آپ احترام کا لہجہ ضرور ملہوز خاطر رکھیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہے یا میں پرسنل سمجھ ہوں کہ اگر آپ کیمپس میں کسی ٹیچر کو application دے رہے ہیں تو چھوڑی نہیں ہے ریسپیکٹ سے لکھنے کے بعد ہم نیچلی لائن میں ایک tab کا button دبا کر ایک بار تھوڑی سی space دے کر اور پھر آگے ہم لکھنا چروع کریں گے اپنا actual application کو ایک application جب بھی لکھیں گے اس میں سب سے پہلے آپ اپنا تاریف کروائیں گے میں سب سب sections کی بات کر رہا ہوں کہ application میں کون کون سی چیزیں لکھنی ضروری ہیں سب سے پہلے اپنا تاریف کروائیں گے کہ میں regular student ہوں کس ڈگری کا ہوں اور بورے والا campus میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے دوسرے میں پھر آپ بتائیں گے اپنا problem میرے ایشو کیا ہے جس میں application دے رہا ہوں جیسے میں ایک extra credit hour enroll کرنے application لکھ ہے تو اس میں بچا بتا رہا ہے کہ سب بہت تھوڑی ہے بریکت میں سب بتائی ہے اس کے بات بات ہے کہ اس کا solution بتا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہتا ہے اس problem کی وجہ سے i wanted to improve it by enrolling extra credit hours in summer session on miss list of اور کون سے courses وہ اس میں پڑھنا چاہتا ہے summer کے اندر جا کے اس نے پوری detail بھی دی ہے سب سب سیکن لائن کے اندر باتائے گا وہ ریکویسٹ کرے گا کلیر لی کہ وہ چاہتا کیا ہے باڈی سے یعنی چیئر پرسن سے چاہتا کیا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں تو اس نے کہ kindly allow me to enroll set courses in summer session ان سے چاہ رہا ہے کہ allow کر دیں کہ وہ یہ courses enroll کر سکے کیونکہ یہ courses زیادہ ہیں بارہ سکر اگر آپ سمیسٹر میں course enroll کرنا چاہتے ہیں تو definitely principal کی یا دیریکٹر یا دین کی permission چاہیئے تو اس کے لئے اپلیکیشن جمع کروا رہا ہے اس کے بعد نیچے پھر آخری لائن ہمیشہ جو ہوتی ہے جیسے پہلی لائن آپ نے رسپیکٹ کی لکھی تھی تو آخری لائن اور عام طور پہ جو thank you کی لائن ہے وہ الگ لائن سے شروع ہوگی اور جو آپ نے request کی لائن دی ہے یہ مطلب آخری دونوں لائن یں جو ہیں یہ الگ الگ لائن سے شروع ہو رہی ہیں اور tab کا button دبا کے جیسے پہلے میں نے بتایا ہے ویسے ہم ایک ایک سپیس tab مار کے اس کے بعد یہ application کی لائن لکھتے ہیں اگر آپ یہاں پر ایک چیز غور کریں تو جو main application ہے اس میں line spacing 1.5 رکھتی جاتی ہے جبکہ اوپر ہیڈر ہم نے لکھا تھا وہ one line spacing پر لکھا تھا اب ہم نیچے footer کی بات کرتے ہیں میں کچھ اور بات پھر آپ بتاؤں گا footer میں سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ یہ lines لکھ لیں main application کی تو ایک line جو ہے اس کو خالی چھوڑ دیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے student کا نام لکھیں گے اور student کا نام بہت ضروری ہے یہ date اگر تو آپ مطلب application خود write کر رہے ہیں تو date ساتھ ہی وہاں پر corner میں ڈال سکتے ہیں جس دن آپ نے application جمع کروانے اس دن کے آپ date ڈال دیں لیکن یہاں پر ایک چیز اور جو سب سے اہم ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ students سائن نہیں کرتے نام لکھا اپنا سائن کرنا بھول گئے ہمیشہ اپنے نام کے اوپر سائن کریں اور میرا یہاں پر ایک مچپرہ ہے بچوں کو جب بھی سائن کریں تو ساتھ میں date ضرور ڈال لیں اور اگر آپ یہاں پر date ڈال لکھ چیزیں ہیڈر میں بھی ون لائن سپیسنگ پر تمام چیزیں لکھیں تھی سبجیکٹ بھی ون لائن سپیسنگ پر تھا صرف جو مین اپلیکیشن ہے اس کو ہم نے 1.5 لائن سپیسنگ پر لکھا تھا اور جو مین اپلیکیشن تھی اس میں اگر آپ کو table بناتے ہیں آپ چیزیں بہت زیادہ ہیں explain کرنے کے لئے table کی شکل دے رہے ہیں اس کو table کی جو spacing ہے اس کو 1 رکھ سکتے ہیں تاکہ اپلیکیشن میں پروپرلی تھوڑی جگہ گھیرے اور اپلیکیشن کے پیجز زیادہ ضائع نہ کریں یہ اپلیکیشن میں ہی ڈال دی تھی پہلی اپلیکیشن لکھنے کے بعد تین چیزوں کا ضرور رکھیں وہ کیا اپلیکیشن مست بی سائن ڈالانگ ویڈ ڈیٹ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سائن ہونی چاہیے اپلیکیشن اور ڈیٹ لازمی ڈالنے کیوں بعض ایسا ہوتا لیکن اگر آپ ڈیٹ ڈال دیں گے تو پھر اگلا جو بندہ ہے جو پروسس کار رہا اس پتا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کی ایک ڈیٹ اس کے پر ڈلی ہوئی ہے دوسرے نمبر پر always attach necessary documents to strengthen your argument یہ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں خالی کاغذ ویلیڈ ہو جاتا اور اسی طرح اور بچے میں نے دیکھے ہیں بعض بچے فی انسٹالمنٹ کی اپلیکیشن لاتے ہیں اس کے ساتھ watcher نہیں attach کیے ہوتے جو پہلا watcher خلص کریں بچے نے پہلا pay کر دیا دوسرے میں وہ دیو certain reasons وہ watcher pay نہیں کر سکا اب وہ لکھ رہا ہے کہ سر میں بڑے اٹیچ کیا کریں تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر آپ کی اپلیکیشن لمبی ہے کافی بڑی ہے تو اس میں پھر آپ سمجھ کرنا ضروری ہے تو سیکن پیج ساتھ اٹیچ کریں بچے کیا کرتے ہیں اپلیکیشن کی بیک سائیڈ پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں کبھی بھی اپلیکیشن کی ایک ہی سائیڈ پہ لکھیں سفے کی تاکہ ہمیں پتہ ہو جب وہ سٹیپل ہو کر آئے اور اگر ایک سے زیادہ سفے لگائی ہیں تو بہتر ہم کو numbering ڈال دیں numbering ڈال ڈال دیں one out of two two out of two تاکہ میں پتہ چل جائے کہ اس کے دو سفے تھے یا اس کا ایک سفہ تھا ان کیس اگر سفہ غائب ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا فوراں سے کہ اپلیکیشن اس کے دو سفے تھے اگر اگر آپ اس طرح باتوں پر عمل کریں تو ایک ایک اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں یہ ہماری اسٹرکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے آخر میں میں سٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے کچھ سیمپل اپلیکیشن جو کہ موسٹ کومنلی ہوتی ہیں یونیورسٹی کے اندر خاص طور پر بورے والا کیمپس کے اندر وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہیں آپ ویڈیو جو ہے وہ اکاؤنٹس آفیسر یا اس کو سبمیٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تیسری اپلیکیشن ہے بونہ فائیڈی سٹوڈنٹس عام طور پر ہوتی ہے جو سٹوڈنٹس ڈگری کر جاتے ہیں اور ابھی ریزلٹ ناہی ہوا اور انہوں نے اگر سکولرشپ کے لیے اپلائے کرنا تو وہ کہتے ہیں کوئی ہوپ سرٹیفکٹ یا بونہ فائیڈ سرٹیفکٹ جو ہمیں دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے اور آپ نے ریسنٹ لی جو ڈگری کمپلیٹ کی ہے اس کیس میں سکولرشپ کے لیے بچوں کو ضرورت پڑھتی ہے ڈگری ہمیشہ مطلب کہ آپ جیسے ہوسٹل کی بات کی تو ساتھ میں بتایا کہ سر وہ ایک پیپر ہے جس بائی یوزنگ سرٹن کرائیٹیریاز ان کے سیکشن بنا دیتے ہیں بٹ اس کے بات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سپیل کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سیکشن میں جانا چاہیے یا اگر صالد ریزن ہے آپ کے پاس تو آپ سیکشن چینج کر سکتے ہیں تو یہ ساری جناب ہماری آج کی دسکوشن تھی آئی ہو آپ کو کچھ پتا چلا ہوگا ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی اس لیے چیزیں بتائیل سے بتانی تھی بہر آئی ہو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتا چلا ہوگا اس کو اپنے کولیگ شیئر کریں اور ان کو کہ لازمی ایک بار اٹلیس دیکھیں بار موسیقی موسیقی